نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستوں کچھ کہوں سے پہلے کچھ گانے کی لائنیں آپ سنی جیسے گانا ہے چڑتی جوانی میری چال مستانی یا پھر دائیہ یہ میں یہ کہاں آفس یا پھر دلبر دل سے پیارے یا کتنا پیارا وعدہ ہے یا پھر پیا تو اب تو آجا یہ سارے گانے آپ نے ضرور سنے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سارے سپر ہٹ گانے ایک ہی فلم کے ہیں دوستو آج بات ہوگی جتیندر آشا پاریک اور سپر ہٹ فلم کارما کی ہم بات جتیندر کی کر رہے ہیں چونکہ ہندی سینما ہی نہیں بلکہ پورے انڈین سینما میں ایسے ستارے بہت کم ہوئے ہیں جنہوں نے دوستو سے زیادہ فلموں میں لیڈ رول نمائے ہیں اور اس میں بھی بڑی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک سو بیس فلمیں ہٹ بانی جاتی ہیں یہ فیکٹ سن کر بہت لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ شاید امیتہ بچن کی بات ہو رہی ہے بہت لوگ راجیش خنیا یا کوئی اور نام بھی سوچ سکتے ہیں مگر جس فلم سٹار کے نام یہ کارنامہ ہے اس کا نام اس فیکٹ کے ساتھ لوگ جلدی ریلیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا نام ہے جتیندر جتیندر کے نام سے آپ کو سب سے پہلے کیا یاد آتا ہے وہی توفہ توفہ یا پھر تاکی تاکی یا پھر ان کی وائٹ ٹی شرٹ وائٹ پینٹ اور وائٹ جوتے والا آئیکونک لوگ بہت چانس ہے کہ جتیندر کے نام سے سب سے پہلے انہی میں سے کچھ یاد آئے اور ایسا اس لیے بھی کیونکہ ٹی وی کے دور میں جتیندر کی جن فلموں کو لوگوں نے سب سے زیادہ دیکھا ان میں وہ یا تو اپنے جمپنگ جیک افتار میں ڈانس کرتے ہیں یا پھر وہ ساؤت کی ریمیک کہانی میں کوئی اترنگی سا کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں آج دنیا بھر کے ڈانسنگ اسٹائل سیکھ چکی جنتہ بھلے اس بات پر کتنی بحث کرے کہ جتیندر کا ڈانس کتنا ڈانس تھا اور کتنا پی ٹی ایکسرسائز لیکن یہ ضروری ہے سمجھنا کہ جتیندر کو دیکھ کر ہی بہت لوگوں نے خلکر ڈانس کرنا سیکھا تھا لیکن جتیندر کا دو سو سے زیادہ فلموں میں بطور ہیرو کام کرنا اور ایک بڑا اسٹار ہونا ایک ایسی اچیومنٹ ہے جو ان چیزوں پر نہیں نظر آتی 1960 سے لے کر 1970 تک جتنے ایکٹرز انڈسٹی میں آ کر اسٹار اور سپر اسٹار ہوئے ان میں امیتاب بچن کا اسٹارڈم بلکل الگ لیبل کر رہا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں کئی ایکٹرز کا اسٹارڈم اکثر امیتاب بچن کی پرچھائی تلے تھوڑا چھپ بھی جاتا تھا لیکن 7 اپریل 1942 کو جن میں روی کپور اور فجتیندر نے اصل میں امیتاب اور راجش خنہ دونوں سے پہلے فلم ڈیبیو کیا تھا کریئر کے شروعات میں انہوں نے بھی شاندہ رام جیسے سینما لیجنڈ کے ساتھ گیت گایا پتھروں نے یا پھر بوند جو بن گئے موتی میں کام کیا جیتیندر کے کھاتے میں ہر ہمت والا اور موالی جیسی مسالہ فلم کے ساتھ ہی سالیڈ ایکٹنگ پٹے کی پریچھائے یا کنارہ بھی ہوا کرتی تھی ایکٹنگ ایک آدمی کو ایکٹر بناتی ہے لیکن اسٹار بناتا ہے باکس آفیس اور جیتیندر کی ایک فلم اس دور میں باکس آفیس پر ایسا کارنامہ وہ کر رہی تھی جسے دوبارہ دہرانے میں ہندی فلم انڈشٹی کو تقریباً چالیس سال لگ گئے تو کیا تھا وہ کارنامہ اور کونسی تھی وہ فلم یہ بھی اس پاڈکاسٹ کا حصہ ہے جو ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا اور شروعات سے ہی پھر شروع کرتے ہیں یہ سارے گانے آپ نے سنے ہیں لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ سارے گانے ایک ہی فلم کے ہیں سال انیس سو اکتر میں آئی جیتیندر آشا پاریک اور ارولہ ایرانی کے فلم کارنامہ یہ گانے آج بھی آئیکونک ہیں اور مشہور بھی لیکن جیتیندر کے لیڈ رول والی یہ فلم صرف میوزیکل ہٹ ہی نہیں تھی بلکہ باکس آفیس پر بھی بہت بڑی ہٹ فلم تھی باکس آفیس انڈیا کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ کاروانے 1971 میں انڈین باکس آفیس پر قریب تین کروڑ ساٹھ لاک کا گروس کلیکشن کیا تھا 2017 کے حساب سے جوڑنے پر یہ آنکڑہ پانسو کروڑ کے آس پاس یا اس سے زیادہ بیٹھتا ہے لیکن اس کاروان کے سفر میں اصلی دھماکہ ہوا آٹھ سال بعد یعنی کی سال 1989 میں بھارت میں ریلیز کے قریب آٹھ سال بعد 1989 میں کاروان چین میں ریلیز ہوئی وہاں اس فلم کا کریز لوگوں پر ایسا چڑھا کہ کچھ ہی دن میں راج کپور کی آوارہ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا جو ایک بہت بڑی اوورسیز ہٹ تھی ریپورٹس بتاتی ہیں کہ اپنے شروعاتی رن میں کاروان کے قریب آٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ ٹکٹ بگے جبکہ بھارت میں آٹھ سال پہلے ہٹ ہو جوکی جیتیندر کی اس فلم کے لگ بھگ ایک کروڑ نبے لاکھ ٹکٹ بگے تھے مگر چین میں کاروان کی کامیابی یہی نہیں رکی فلم کو کئی کئی بار پھر سے ریلیز ملی اور سال دوہجار میں آیا ایک آنکڑا کہتا ہے کہ چین میں جیتیندر کی فلم کے کل ٹکٹ بھکنے کی گمتی تیس کروڑ سے زیادہ تھی کاروان اس سمیں تک چین کے باکس آفیس پر بزنس کرنے والی سب سے بڑی انڈین فلم تھی امیتہ بچن، دھرمیندر، ہمامالنی اور جیابادلی جیابچن شٹارر شولے 1975 میں آئی اور بہت سالوں تک بھارت کی سب سے بڑی ہٹ فلم رہی آنکڑے بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں شولے کے قریب پچیس کروڑ ٹکٹ بگے تھے اور اس کی طولہ میں دیکھیں تو جیتیندر کی کاروان کے لیے فلم کے لائف ٹائم میں اکتیس کروڑ سے زیادہ ٹکٹ بگے باکس آفیس انڈیا نے دوہجار سترہ کے حساب سے کاروان کی کمائی کا جو اندازہ لگایا اس کے انسار جیتیندر کی فلم نے چین میں آٹھ سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا بھارت کا کلیکشن اس میں جوڑنے تو پھر کاروان تیرہ سو کروڑ سے زیادہ ہو جاتی ہے کسی بھارتی فلم کو چین میں اس طرح کی ویس فوٹک کامیابی دوبارہ پانے میں بہت لمبا سمیں لگا بولی ووڈ سپرشٹار آمیر خان کی فلم نے چین میں زوردار کمائی کی اور یہ فلم تھی دنگل اور دنگل سے پہلے کاروان کاروان کو ہندی سنما کی یادگار فلم میکرز میں سے ایک ناصر حسین نے ڈائریکٹ کیا تھا فلموں کا وہ ٹیمپلٹ دیا جو آج تک فالو ہو رہا ہے لیڈ رول میں آمیر خان کی پہلی فلم قیامت سے قیامت تک ناصر حسین کی ہی لکھی ہوئی تھی اور آمیر ان ناصر صاحب کے بھتیجے ہیں یہ بات بھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کاروان کے ڈائریکٹر ناصر تھے تو پرویوسر ان کے چھوٹے بھائی اور آمیر کے پتا تاہر حسین تھے وہیں کاروان جس کے ہیرو جیتیندر تھے اور آمیر خان جو دنگل فلم کے ایک طریقے سے ہیرو تھے دونوں ہی فلموں نے چین میں ہنگامہ کر دیا سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا